بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے ون پین سینڈویچ کی ریسپی لے کے آیا ہوں جو کہ اتنی آسان ہے کہ پانچ منٹ میں بن جائے گی اور بچوں کو جب آپ یہ کھانے کو دیں گے تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے ریسپی بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور یہ ریکھئے کتنی لذیذ اور کتنی خوبصورت ہے تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیا کریں گے ایک مگ کے اندر دو ایگ لیں گے اور اگر دیسی ایگ مل جائیں آپ کو تو سبحان اللہ تو دو ایگ لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے نمک ون فورت ٹی سپون اور کالی مرچ لیں گے یہ بھی ون فورت ٹی سپون جائے گی لال مرچ آپ چاہیں تو ہلکی سی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپشنل ہے تو اب آپ نے اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے انڈے کے اندر اکثر کچھ لوگوں کا جو نمک ہے نا وہ مکس نہیں ہوتا جو کے بعد میں بہت بڑا لگتا ہے تو انڈے کو ہمیشہ اچھے سے پہنٹا کریں ایک میں نے بریٹ لے لی ہے اور اس کو بیچ میں سے میں دو کر لوں گا یہ ریسپی پوری بریٹ سے بھی بن جاتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے میں نے آسان کر دی تو پہن کے اندر دو ٹی بل سپون کوکنگ آئل کا لیں گے اور اپنا جو ہم نے ایگ توڑے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے پور کر دیں گے اس کے اندر اور فورا نہیں ہم نے جو بریٹ کاٹی تھی وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے تھوڑا سا میں نے انڈہ بچا لیا تھا وہ ان کے اوپر میں لگا دوں گا خوبصورتی کے لیے تو یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو انڈہ ہے وہ جب نیچے سے تھوڑا سا سٹرونگ ہو جائے گا تھوڑا سا پک سے آئے گا پھر ہم نے اس کو ہلانا ہے اس سے پہلے نہیں ورنہ یہ ٹوٹ سکتا ہے تو انڈوں کی جو ریسپیز ہوتی ہیں ان کو ذرا دھیان سے آپ دیکھا کریں اگر آپ پہلے کبھی انڈہ آپ نے نہیں بنایا تو یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور بہت جلدی یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو پیار کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ جب یہ وائٹ ہو جائے تو اس کو پلٹ دینا ہے آپ نے پلٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چیز اس کے اوپر لگا دینے ہیں چیز کے سلائس رکھتے ہیں یا گریٹ کر کے چیز لگا دیں جیسے آپ کو اچھا لگے مجھے چیز زیادہ بسند ہے اس لئے میں زیادہ تر وہی یوز کرتا ہوں یہ تھوڑا سی کریمی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ بے شک یہ نہ لگائیں نہ رکھیں کوئی بات نہیں ہے اتنی ضروری نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے تھوڑا سا کیچپ اگر آپ یہاں پہ مایونیس چاہیں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے گا یہ کتنی آسانی سے اس کے اندر کور ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ یہ چیزیں آپ بیسے بھی لگا سکتے ہیں اوپر لیکن اس طرح سے کیا ہوگا کہ ذرا خوبصورتی آ جائے گی جب ہم کٹیں گے تو یہ کافی اندر سے جیوسی ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس چمچ چھوٹا ہے تو اس لئے یہ ٹوٹ رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو کور کر دیں آپ اس نے اندر کی سائیڈ پہ آ جانا اس طرح اس کو فول کر دیں اور اوپر سے تھوڑا سا پریس کر دیں دبا دیں اب ان دونوں سائیڈوں کو ہم ہلکا سا کلر دیں گے کیونکہ انڈا جو ہے ہمارا وہ آلماسٹ ڈن ہے پک چکا ہے اور کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آیا تو اب اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور میں آپ کو کٹ کر دکھاتا ہوں یہ اندر سے کتنا جیوسی اور کتنا مزید آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برگتیں جو اس نے دیں ہمارے کھانوں میں ہمارے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو یہ تھا آج آپ کے لئے وان پین سینڈوچ اور یہ دیکھیں آپ کتنا جیوسی اندر سے مجھے اس کو فوراں سے کاٹنا پڑے گا کہ یہ اندر سے کیسا دیکھتا ہے تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ یہ کتنا سوفٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے اور کیچپ نے بھی کافی موہسچر اس کے اندر رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں آپ بلکل مکھن کی جیسے تو ماشاءاللہ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اپسند آ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو زیادہ لائک کیا کریں اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں اجازن ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ